ویڈیو پہلی عید بھی ہماری گزری ایران میں اور دوسری جو ہی ایمپورٹنٹ عید ہوتی ہے جس پہ خوشی ہوتی ہے کہ آج ابو کے ساتھ جائیں گے بھائیوں کے ساتھ جائیں گے بکرہ لیں گے منڈی گھومیں گے بکرے کو آکے نہلانا پھر اسے تیار کرنا وہ محلے میں بچوں کے ساتھ کمپیٹیشن لگانا لڑیاں کروانا لیکن اب نصیب نہیں ہوا اور دوسری عید العذاب بھی ہماری اسی طرح پہلی عید کی طرح ایران میں آئی اور اب ہم سب دوست جا رہے ہیں جی بکرہ لینے اب یا تو بکرہ لیں گے یا تو بکرے کا گوشت لیں گے یہ وہی پہ جا کے بدا چلے گا کیونکہ یہاں پہ جو منڈی ہے وہ کافی دور ہے پڑی تو وہ ہمارے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گی کیونکہ اگر ہم وہاں پہ بکرہ لینے جاتے ہیں تو پھر ہمیں بکرہ وہی پہ ہی زبا کرانا ہوگا اور پھر اس کا گوشت لے کے لانے میں بہت مشکل ہوتی ہے تب ہمیں کساب کے پاس جا رہے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یا تو بکرہ ہمیں اچھی پرائس میں مل جاتا ہے اچھی پرائس میں بکرہ آسان تھوڑا سا تو ہم بکرہ لے لیں گے اور وہی وہی پہ ہمارے ڈوم آ کے زبا کر دے گا یا تو پھر ہم گوشت لیں گے اسی پرائس کا تو وہ بھی بیٹر رہے جائے گا کیونکہ پھر ہم سٹوڈنزہ ہمارے لئے لئے مشکل ہو جائے گا باقی کچھ لوگ جو نہیں کر سکتے بکرہ پھر ان دیکھ کے پھر ان کا بھی دل کرے گا تو پھر تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہو جاتا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں بازار ہی ہیں بڑے آپ کا میویو دکھاتا ہوں تو جی یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے مین مین کے اس دیوار سے آگئی سارا بازار آ جاتا ہے جہاں سے گوشت وغیرہ کی دکانیں آ جاتی ہیں سبزی وغیرہ اپھال وغیرہ کی دکانیں یہ روٹین کی طرح مہدی تلہ اور آج شارک بھئی شارک بھائی میں بلاگ میں زیادہ نہیں ہے باقی یہ اماد جواد اور مرتضہ تو یار ایران میں ایک جو سب سے مزیدار بات اور بہت اچھی بات ہے وہ یہی ہے پڑی کہ یہاں پہ آپ کو فروٹ اس طرح سجوے ملیں گے اور اس کے مین باز یہ ہے کہ آپ جا کے فروٹ اپنی مرضی کا اٹھائیں جس طرح آپ کو اچھا لگے مینکہ آپ وہ شاپر دے گا اور آپ نے خود ہی سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی اچھا آپ کو پیس لگے جو بھی اچھا آپ کو پھر لگے آپ اٹھا لیں ٹھیک ہے اور جا کے کانڈے کو اوپر رکھ دیں وہ تول کے آپ کو پیسے بتا دے گا ٹھیک ہے لیکن پاکستان وغیرہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ خود دول کے جاتا ہے جس میں دو تین گلے آم ڈال لے گا کچھ نہ کچھ پھر ڈال لے گا لیکن یہاں پہ سردی کے ساتھ بھی ہوتا ہے چنیں گے تو آپ کو اوپر سے ایکسرا پیسے بتائیں گے بھی خود چننے ہیں تو اچھا اچھے والے یہ سین ہے پڑا اور آج موسم بھی کیا مزے دار بنا ہوا ہے جی سایٹ پہ اور گوش کی دکان بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھ ہوتا ہے تو جی فائنلی جی اس کے گوش کی دکان پہ پہ پہنچھتے ہیں اور یہ ایران میں مین کے پاکستان نیشن سین میں ہوتا ہے نا تازہ زبا کرنے والا وہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں ایک ہوتا پہلے کہ ایک ہوتا 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 ہے یہ بڑا گوشت ہے اور اس سائٹ پہ بکری گران آجاتی ہے اور اس سائٹ پہ آپ کو ادھا کٹا ہوا بکرا ہے کہ یہ اگر اپر اپنس سین میں جائیں تو یہ سائٹ پہ بکری گا گوشت ہے یہ ایک جو ہے پڑا تقریباً آلماسٹ پاکستانی چھے ہندار کا ہے اوہ ہم دو لیں گے تو آلماسٹ پڑ بانہتیرہ ہندار کا پریک بن لے گی اس کی اور ریکھ رہے کہ اگر ہم دو لیں گے تو ہم دو لیں گے بکرا بن لے گا تو وہ بن لے گا بانہتیرہ ہندار کا اور اگر ریکھ لیں گے تو وہ آلماسٹ چھے ہندار کا بن لے گا یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ 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 شکر ہے تو ہم نے جی دمبا لے لیا ہے پورا دمبا لیا ہے کریباً وہ ہمیں بڑا ہے تین ملین سمکنگا تین ملین ایک سو تمان کا بڑا ہے اور دمبا کے اندر پڑا ہے ہم نے بیک دمبا ہے یہ بابا جی ہم نے لیا ہے بکرا کھیک ہے ہم دس لڑکوں نے کھیک ہے کوربانی تو کرنے نہیں تھی ہم نے بکرا لیا ہے جی آلماسٹ اٹھارہ کلو کا گوشت گوشت ٹھیک ہے اور اس کو ہم اید والے دین بنائیں گے اچھی طرح اور کورما شورما اور بار بی کیو بے غیرہ کریں گے ہر بندے کو ہم نے ڈالے ہیں آلماسٹ دو ہزار روپے ٹھیک ہے اور ہم نے دو ہزار دست بیس ہزار کا بکرا لیا ہے دمبا ملپ ہوتا ہے کہ ہم بکرا لیا ہے ملپ اچھا خاصو گوشت ہوں تو بیس کلو گوشت نکل ہے تو جی گوشت تو ہم نے لے لیا ہے تقریباً کوئی اٹھارہ سے انیس کلو کی درمیان گوشت تھا جو کہ بنا ہے تقریباً کتنے کا بانگے تین ہاں تین میران سمجھیں گے وہ میں نے پچھلے کلپ بھی بتا دیا تو ابھی آج کیونکہ میں پڑھی سا دلہج ہے آٹھ نو اور دس دلہج کو ہی دیا تمہارے پاس دو دن ہے تو اگر ہم ابھی اسے یہ پیاز بکرا لیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے تو ہم نے سوچ ہے کہ گوشت ہم پہلے لیتے ہیں کیونکہ کل جوم ہے اور پھر اس کے بعد جو محرف ہے پڑھا جس کے وقت دوپانے وغیرہ باند ہوں گی تو وہ ہم کل لے لیں گے کل شام کو یا پرسو شام کو لے لیں گے بیٹھ رہے گا اور یہاں پہ آپ سمان لینا ہوئے آج کے کھانے کے لیے جو آج ہم نے کھانا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں فیٹ پہ ہوں تو جی یہ ہے ہمارا بھارستان شہر کہلیں گے کس بہ گئے کس بہ گئے اور کافی ڈیویلپ ہے پڑھا پاکستان سے تو بہر ڈیویلپ ہے یہ دیکھیں جی شاپس ہوگی رہا جاتی ہیں شاپنگ کے لیے اور باقی جہاں سے وہ ہم نے لی تھی وہ مارکیٹ اے سبزی وغیرہ گوشت ہوگی رہے کے لیے اور باقی یہاں کے لوگوں کی ڈریسنگ جس لائک تھوڑا بہت جوروب کیونکہ پہلے جوروب سے ریلیٹی تھا تو ابھی جب سے یہ انقلاب بگا رہا ہے تو انہوں نے تھوڑا سائن پر سٹکنیس آئی یہ سین ہے اور اس بندہ یہ جو بندہ آ رہے ہیں اس بندہ ہم نے کہا تھا کہ ڈوم میں جاؤ اور جا کے دال دیکھو اور یہ بندہ یہاں پہ کھوم رہے ہیں تو جی فائنلی کٹنگ وغیرہ بھی کرا لی ہے اور انشاءاللہ عید ہے پڑی جو محرفہ کا دن تھا تو ہمارا روضہ تھا لیکن کٹنگ کراتے کراتے لیٹ ہو گئے ہیں تو میں نے کہا کہ اب جاؤں جائیں گے تو پھر وہ برینی برانی ہے افتاری کے لیے بھی بیس دون اوپر ہے میں نے کہا یہ ساتھ سموسے وغیرہ کی شاپ ہے یہاں سے سموسے ملتا ہے یہ جواز بھائی ہیں تلہ بھائی ہیں اور تلہ بھائی نے سموسے آرڈر کی ہیں کتنے آرڈر کی ہیں تلہ بھائی؟ تین اس بندے نے ایک بھی ایکسٹر نہیں کیا میں نے کہا تین بندے ہیں میں کروالے تو آشنا جواد بھائی سے بولو افر کرتے ہیں اور میں ان کو کوئی پانی بلا دوں گا صحیح ہے تو آج کا روضہ کافی طویل کیونکہ کافی ٹائم بعد رکھ رہے ہیں میں رمضان کے بعد روضے نہیں رکھے تھے میں ان کے شبان میں ہاں نہیں رکھے تھے آج کا بہت زمبر ہو جاتا آج کا روضہ جو تھا وہ تقریبا ساڑھے آٹھ آٹھ چالیس پہ آکے پھولتا ہے تو یہ سینگ تھا ملتے ہیں آپ کو بھی صبح کے دن جو کڑھائیاں بڑیں گی آئے ہائے 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 مس اسلام علیکم جی میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ملتے ہیں اور ملتے ہیں لگ رہا ہے کہ ہم ابھی اٹھیں اور ہم نے عید کی نماز بھی نہیں پڑی شخص بھی ابھی تک سو رہا ہے یہ شخص کا چہرہ دیکھیں آپ جی ناظرین یہ دیکھیں یہ بندہ ابھی تک سو رہا ہے اور کافی لیٹ ہو کہتے ہیں ہمارا جو پروگرام تھا وہ ہم نے کہا تھا کہ سب آمین کی نماز عید نماز پڑھ کے واپس آئیں گے ناشتہ بنائیں گے سب جب سوئے تو کسی کو کوئی پاس نہیں چلا ساڑھے دس بجے تو میں اٹھ رہا ہوں ابھی نمکین گوشت بنانے کی تیاری ہے اور اس سایڈ پہ مرتضا 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 نے کچھ اراغی ڈش بنا رہا ہے اس سایڈ پہ مرتضا نے کچھ اراغی ڈش بنا رہا ہے اور رات کے وقت انشاءاللہ بھرکو کریں گے سارا کچھ ڈن ہے پڑھا اور ابھی تو سارے ماشاءاللہ کھا پی کے سانے کے موڑے میں ہم ابھی اٹھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں جی تھوڑی دیر جب عید گھر سے بائر ہو تو سب کچھ خود بنانا پڑتا ہے پہلے تو آٹھ بجے انتظار نماز پڑھ گیا دے امی جی کا ملکین گوشت یہاں پہ جی مرینشم چل رہی ہے گوشت کی میں کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تہوالی برینی بنا رہا ہوں آپ کو دیکھاتے ہیں آئے 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 تہوالی برینی الحمدللہ فانلی تین گھنٹوں کے بعد ہمارا نمکین روش ریڈی ہو چکا ہے پرپیشن کو پوری کیا پہ گرسانی بناتا ہے یہاں پجٹہ لگا یہاں یہ سبیم پہ رکھا 12 بارہ کے تین گھنٹے لیے ہیں بھی بنا پوست اور ابھی کھول کے دیکھتے ہیں اس نے کھانے کا طریقے کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح ہم نے کا قیدہ گوشت جو کہ موزدہ نے بنائے تھا اور اس کے لئے ہم نے تین گھنٹے انتظار کیا ہے کچھ بھی نہیں کھائے صبح سے صرف روش کے لئے اور ابھی یہ اس کو کریں گا جیتا جیتا گناہ میں بھائی میرے بھائی یہ بھی خیلی تم جیتا جیتا پس شکتا مانشاللہ مجھے ماشا اللہ مجھے ہڈی لائد ہوگی یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ بندہ کہہ رہا ہے ایک بار پھر تیار ہو کے پھر سے آپ کو ہی اید مبارک پہلے ہی اید مبارک کیتا اور یہ بندہ یہ بندہ یہ بندہ اس کا مو کبھی طرح مو دیکھا ہوا ہے تو جی فائنلی الحمدللہ سب دوستوں کے ساتھ کچھ دوست ہیں تو جی فائنلی تقریباً ٹھیکاً کچھ چھینی گا ٹائم ہو رہا ہے سارہ دن سو کے کھانا پکا کے میدی بھائی کچھ باہر آلیڈی آئے ہو تھے کوئی کام تھا ان کو مبائل خراب تھا تو ہم یہاں پہ یہ شہر بازی آئے ہوئے پیچھے دے سکتے ہیں آپ اور یہ میدی بھائی نے اس دھولے پہ بیٹھنا ہے ہم ان کی ویڈیو بنائیں کسی طرح جسا بھی بنا رہے ہیں آپ بھی بیٹھے ہیں صاحب یہ اس سائیڈ تک جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے کہا کس کے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ میں اور چکی بیٹھنے والے ہیں خو سکیٹر میرا جو ہے شاروک بسٹا شاروک بھی ہے شاروک وہ نیچے نا زنجیری کے ساتھ لٹا کر رہا ہوگا تو یہ ہے جی سین آت کا